ہلو فرنڈز السلام علیکم کیسے ہیں آپ سبی لوگ میری طرف سے آپ سب کو ایدھن بارک آج کی ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں چھ مزیدار اور دلچسپ پہلیاں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پہلی پہلی میں دوستو کلاس پہ سر بچوں کو پہلیاں پڑھا رہے تھے چلو بچوں آج ہم کچھ مزیدار پہلیاں سالو کریں گے دیکھتے ہیں آپ لوگ آنسر کر پاتے ہو یا نہیں سر بچوں سے پہلی پہلی بوچھتے ہیں بتاؤ آپ کے گھر پانچ بچے ہیں آپ کو پانچوں کو لے کر باہر گھومنے جانا ہے آپ پانچوں کو آپ کو پیچھے والی سیٹ پر بٹھانا ہے آیان اور مہد دونوں ٹوینز ہیں اور دونوں بہت جھگڑا کرتے ہیں تو ساتھ میں نہیں بیٹھیں گے زوریزہ اور وہیبہ بھی ٹوینز ہیں اور وہ بھی ساتھ میں نہیں بیٹھیں گی اسود کو لڑکیوں کے بیچ میں بیٹھنا پسند نہیں ہے تو اب آپ بتائیں کہ آپ ان پانچوں بچوں کو پیچھے والی سیٹ پر کیسے بٹھائیں گے آپ کا آنسر کومنٹ کریں چلے ہم اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں آپ انہیں کچھ اس طرح سے بٹھائیں گے اسود دربیان میں دائمائے آیان اور مہد اور سائٹز میں زوریزہ اور وہیبہ ایک بچہ آگے آتا ہے اور اس کا آنسر دے دیتا ہے تو سر بچوں سے پھر دوسری پہلی پوچھتے ہیں ایک ٹانگ پر کھڑا اور تین آنکھوں والا وہ کون ہے جس کا کہنا ہم سبھی مانتے ہیں سوچئے اور صحیح آنسر کومنٹ کیجئے اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے اور اس کا آنسر ہے ٹرافک سگنل جس کا کہنا ہم سبھی مانتے ہیں پھر سر بچوں سے ایک اور پہلی پوچھتے ہیں بتاؤ اگر آپ چھے بھائی ہیں اور ہر بھائی کے چھے بھائی ہیں تو آپ سب کتنے بھائی ہیں یہ اتنا آسان بھی نہیں جتنا دکھائی دیتا ہے سوچئے اور مجھے آپ کا آنسر کومنٹ کر کے بتائیے چلیں اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں اگر آپ لڑکی ہیں تو آنسر سکس ہے اور اگر آپ لڑکی ہیں تو آنسر سیون ہے چلیں آپ دوسری پہلی دیکھ لیتے ہیں بتائیں ایسا کیا ہے اگر آپ اسے کھلائیں گے تو وہ زندہ رہے گی لیکن اگر آپ اسے پلاؤ گے تو وہ مر جائے گی دھیان سے سوچئے اور آپ کا آنسر کومنٹ کیجئے تو چلیں جلدی سے اب ہم اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں اور اس کا آنسر ہے آگ یعنی فائر چلیں اب تیسری پہلی دیکھ لیتے ہیں آج تاہر کا برڈے ہے لیکن یہ کیا اس کے سب دوستوں کے فون ڈسچارج ہو گئے ہیں اب اتنے سارے فونز کو چارج کیسے کریں گے کیا آپ ان ساکٹس کو دھیان سے دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ کتنے فون اس میں چارج ہو پائیں گے دھیان سے سوچئے اور مجھے آپ کا آنسر کومنٹ کر کے بتائیے چلیں اب اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں یہ والا تو کوئی کام کا نہیں ایک ساکٹ یوز کرے گا اور ایک ہی فون چارج کر پائے گا ٹوٹل اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو نائنٹین چارجنگ پوائنٹس ہیں ان میں سے فائیو پوائنٹس تو ساکٹ لگانے میں یوز ہو جائیں گے تو بچے فورٹین پوائنٹ تو تاہر کے دوستوں کے ٹوٹل فورٹین فون چارج ہو پائیں گے چلیں اب چوتھی پہلی دیکھ لیتے ہیں سال میں ایک بار خریدتے ہو پورے سال استعمال کرتے ہو اور بعد میں پھینک دیتے ہو بتاؤ میں کون ہوں کیا آپ اس کا آنسر بتا سکتے ہیں آپ کا آنسر کومنٹ کیجئے اور اس کا صحیح آنسر ہے کیلنڈر جو ہم سال میں ایک بار خریدتے ہیں اور سال کے بعد پھینک دیتے ہیں چلیں ہم پانچیوں پہلی دیکھ لیتے ہیں اسود ایک بھول بھلئیاں میں پھنس جاتا ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ وہاں سے کیسے نکلے تب ہی اس کے سامنے چار دروازے آ جاتے ہیں اور ایک آواز آتی ہے ان چار دروازوں میں سے کوئی ایک دروازہ تمہیں اس بھول بھلئیاں سے باہر نکال سکتا ہے تمہارے پاس میں ہی ایک پسٹل رکھی ہوئی ہے جس میں صرف ایک ہی بلٹ ہے پہلے دروازے کے پیچھے آگ ہے اگر تم اس میں گئے تو وہ تمہیں زندہ جلا دے گی دوسرے دروازے کے پیچھے خطرناک ڈریگون ہے جس سے تم بچ نہیں سکتے تیسرے دروازے کے پیچھے شیر اور ایک بھیڑیا ہے اور چوتھے دروازے کے پیچھے شاک ہیں وہاں سے جانا تو قریب ناممکن ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اسود وہاں سے کیسے بچ پائے گا آپ کا انسر کومنٹ کریں چلیں اس کا انسر دیکھ لیتے ہیں اسود تھر دروازہ چنے گا شیر اور بھیڑیا ساتھ میں نہیں رہ سکتے شیر بھیڑیا کو اکھا جائے گا اور پھر اسود کے پاس ایک پسٹول بھی ہے وہ پسٹول کی مدد سے شیر کو مار دے گا اور وہاں سے بچکا نکل جائے گا اسود کی ذہانت کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے تو جلدی سے ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک دے دیجئے کیونکہ آپ بعد میں لائک کرنا بھول جاتے ہو اور لائک کیے بھی نہیں چلے جاتے ہو چلیں آپ انٹرسٹنگ اور لاس پہلی دیکھ لیتے ہیں ہاسپٹل میں دو لوگ اس عورت سے ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں جن میں سے اس آدمی کا کہنا ہے کہ تم میری وائف ہو لیکن یہ بڑے آدمی کا کہنا ہے کہ یہ میری وائف ہے عورت کی یاداش چلی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ ان دونوں میں سے کون جھوٹ بو رہا ہے اور کون اس کا شوہر ہے دوستوں میں آپ کو بتا دوں جواب آپ کے سامنے ہی ہے بس آپ کو دھیان سے دیکھنے کی ضرورت ہے جوڑ یہ پہلے والا آدمی بو رہا ہے کیونکہ اس بڑے آدمی نے کہا کہ یہ عورت اس کی وائف ہے اگر آپ اس عورت کے گلے میں دھیان سے دیکھو گے تو یہ عورت نے جو لوکٹ پہن رکھا ہے اس لوکٹ میں اس بڑے آدمی کی فوٹو ہے تو ہو سکتا ہے اس بڑے آدمی کی وائف یہ عورت ہو ویسے اس بارے آپ کے کیا تھوٹس ہیں آپنا انسر ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور آج کی وڈیو کے لیے بس اتنا ہی اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کیا کر رہے ہو دوستو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے یہ بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ویڈیو سب سے پہلے ملے گی اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا تھانکس پر ووچنگ اللہ حافظ